دہر کی کوہ میں لیڈرشپ ٹریننگ ورکشاپ کے تیسرے آخری روز امیر جماتی اسلامی سینٹرس راج الحق کا خطاب اسے حوالے سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں راہب علی ازاز سومرو جی راہب علی ازاز سومرو تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی نیشنل لیب بر فیڈرشن پاکستان کی طرف سے تین روزہ لیڈرشپ ٹریننگ ورکشاپ کا احتمام کو مری بانسرہ گلی دختران اسلام اکیڈمی میں کیا گیا اس لیڈرشپ ٹریننگ ورکشاپ میں مختلف ذمہ داران ریٹائیڈ وفا کی ایڈیشنل سیکیٹری برائی فنانس سید نصیر گلانی نیشنل لیبر فیڈرشن پاکستان کے مرکزی صدر شمس رحمان سواتی نے خطاب فرمایا جس میں ملک بھر سے آئے ہوئے مزدور لیڈران کو اہم امور میں حکمت عملی سے کام کرنے کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کے بارے میں نقاط پر سمجھایا گیا آج ٹریننگ ورکشاپ کے تیسرے روز امیر جماعتہ اسلامی پاکستان قبلہ محترم سینیٹر سرادجل حق صاحب نے مزدور لیڈران کو ان کی اہمیت اور ملک میں ان کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک پاکستان کا مزدور قسام اور عام آدمی مشکل برائل سے گزر رہا ہے ملک میں بے روزگاری اروج پر ہے مگر حکمران روزگار دینے کے بجائے روزگار دینے کے نعرے لگا رہے ہیں اس کمرت اور مہنگائی نے غریب عوام کا جینہ دو بھر کر دیا ہے دو وقت کی روٹی کے لیے عام آدمی جتنی محنت کرتا ہے اس میں بمشکل اس کا گزارہ ہوتا ہے پہلے ملک کی دو جماعتیں پپس پارٹی اور نون لیگ نے باریاں بنا کر اس ملک کا بیڑا غر کیا اب پی ٹی آئی بھی اس کھیل میں مکمل ملوث ہو چکی ہے ہمارے ملک کو ان کرپٹ حکمرانوں نے ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور امریکہ کی کالونی بنا دیا ہے ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے مزدور کی حالت زار تمہیں نظر نہیں آئے گی کیونکہ تم امریکی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو تم لوگوں نے عوام کو جھوٹے نعروں وادوں میں پانسکر ووٹ لے لیا تم لوگ آئی ایم ایف کی معاشی پالیسیاں پاکستان میں چلاتے ہو اس ملک کا مزدور کسان آج اگر بدحالی کا شکار ہے تو اس کے ذمہ دار یہ کرپٹ حکمران ہے آپ مزدور کسان حکمرانوں کے چہرے پہچان چکے ہیں یہ نالائک باریاں لینے والے کبھی عوام کو سکھ نہیں دیں گے جماعت اسلامی پاکستان کی واحد جماعت ہے جس نے عوام کا ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا کرونا کے وقت ہم مندروں میں گئے ہم چرچوں میں گئے اور عوام کی بیلوس خدمت کی الحمدللہ جماعت اسلامی ہی اس ملک میں عوام کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکتی ہے ملک عزیز کے غیور عوام اب سمجھ چکی ہے کہ ان کے مسائل کا حال صرف جماعت اسلامی کے پاس ہے اب مزدور اور کسان کے ساتھ ساتھ اور ہر اس باشعور آدمی کو سوچنا ہوگا کہ ملک اب ان کرپٹ ظالم جابر چور لٹیروں کا وزن مزید برداست نہیں کر سکتا اس ملک کے جج کو انصاف نہیں مل سکتا تو عام آدمی کو انصاف کیسے ملے گا اس ملک میں تعلیم نہیں صحت نہیں کھیلوں کے مرک میدان نہیں دیاتوں اور شہروں میں روڈ راستے نہیں پینے کا صاف پانی نہیں ڈرینیج کا برا حال ہے اسپطال بھرے پڑے ہیں یہ ہیں ہمارے کرپٹ حکمرانوں کی پالیسیاں خدا خود امیر بن گئے اور غریب تر غریب ہو گئے